موسیقی پنزاب کا بجٹ کل پیش کیا جائے گا مجموعی حجن تیرہ ترپن خرب نوے عرب روپے ہوگا تنخواہوں میں بیس پنشن میں پندرہ فیصد اضافی کا امکان سالانہ ترقیاتی پروگرام کے لیے آٹھ سو بیالیس عرب روپے فائنل روڈ سیکٹر کے لیے ایک سو پچاس عرب تعلیم ستر عرب سہت کے منصوبوں کے لیے ایک سو انتیس عرب روپے مختص ملدیاتی ترقیاتی پروگرام کے لیے بین سٹھ عرب روپے رکھنے کی تجمیز میک میں آپ آشی کے منصوبوں کے لیے ستائیس عرب روپے مختص کیے گئے ہیں موسیقی پنجاب ریونیو اتھارٹی سرگرم گیارہ ماہ میں دو سو چھ اشاریہ سفر پانچ بلین محصولات جمع سیلز ٹیکس آن سرویسز پر مئے میں بیس اشاریہ اٹھارہ میلین جمع کیے مکرر کردہ دو سو تیس عرب روپے کے حدف کا نوے فیصد حاصل کر لیا مہنگائی نے ذائقے دار پکوان کی لذت بھی پھیکی کر دی ملتان نے سبز مسالوں کی قیمت آسمان سے باتے کرنے لگی ادرک ساسو لہسن چار سو اٹھاماتر ستر روپے کلو پیاز ایک سو ساتھ ہری مرٹ شملہ مرٹ ایک سو پچاس روپے کلو ملتان کی ہولسل مارکٹ میں اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ مختلف قسم کی دالیں ایک ہزار سے پندرہ سو روپے فیمن تک مہنگی ہولسل سطح پر چاول بھی ایک ہزار روپے فیمن مہنگی رنگ پور میں گرہ فروشوں کی خلاف کاروائیاں سرکار نیف نامے کی خلاف ورزی پر گیارہ دکانداروں کو ایک لاکھ چودہ ہزار روپے جرمانہ دکانداروں کو ریٹ لسٹ آویزہ کرنے کی ہدایت نبی پنجاب آج بھی ہیٹ پیپ کی لپیٹ میں شہری گرمی بداشت کرتے کرتے تھا گئے ملتان سرگودھا مزفرگر ڈی جی خان میں پارا چھالیس ڈگری ریکارڈ خانے وال چولستان پینتالیس بہاول پور میہ والی میں پارا چھالیس ڈگری ریکارڈ رہیم یار خان اور خانفور میں بھی پارا اس وقت چھالیس ڈگری ہے شہریوں کا احتیاطی تدابیر احتیاط کرنے کی ہدایت آفل پور کے شہری شدید گرمی میں پانی سے محروم اسلامپورا مللٹ ٹاؤن کے وقین سرہ پہتے جات مظاہرین کہتے ہیں بارہ دفاتر کے چکر لگا کر تھک چکے مگر شنوائی نہیں ہوئی پوری طور پر پینے کے لیے صاف پانی پراہم کیا جائے خواتین کو خود مفتار بنانے کا پروگرام زیر التوا ملٹان میں سکل ڈیویلپمنٹ پروگرام شروع نہ ہو سکا پروگرام کا مقصد دار علمان میں مقیم خواتین کو ہندر مند بنانا تھا بی آئی ایس پی کے تحت اندادی رکم پر کٹ ہوتی شکایات پر زرنگا محمد پناہ کی انتظامی متحارک مقدمات درج ڈیوائسز تہوین میں لے لی گئیں ادھر فقیر والی میں بھی رشد کا بازار گرم خواتین خالی ہاتھ لوٹنے پر مجبور محکم تعلیم اپنے ہی دارے سنبھالنے میں ناکا پنزاب میں مزید دس ہزار سکول آؤٹسورس کرنے کی تیاری ناکست کارکردگی کے حامل سکولوں کے فیرس طلب مجموعی طور پر تئیس ہزار سکول آؤٹسورس کیے جائیں گے آدھا شہری ٹیکس نادہینگان نکلا میٹمیکسائز خانوال کی کاروائی تولمبہ شہر کی آدھی دکانیں سی کاروبار نہ ہونے کے برابر ہیں تاجروں کی دہائی سیل توڑنے کی صورت میں سکت کاروائی کا اندیا پیپلز پارٹی نے حکومت کو بجٹ دستوے ذات دی ہیں ملتا سے پیپلز پارٹی کے رہنماز شاہد رزا صدیقی کہتے ہیں اعتماد میں نہ لینے پر بھلاول نے نرازکی کا اظہار کیا ہے اب آم دوست کسان دوست بجٹ چاہتے ہیں حکومت ٹیکس نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کرے بجٹ میں نئی انڈسٹری کے لیے ریلیس دیا جائے نئے کارخانے کھلیں گے تو کاروبار بڑھے گا رحمہ سنیت احاد کاؤنسل ملتان ملک آرسن کی روحی سے گفتدو سی پیو ملتان سادیک علی کی زیرے ستارت کرائم میٹنگ مختلق تھانوں کی حدود میں جرائم کی صورتحال کا اجائزہ افسروں کو بروقت انصاف کی فراہمی شکینی بنانے کی ہی دائیں رحمہ خان میں اے ای اوز اور سکول ہیٹس کی ٹریننگ ڈپٹی ڈی اے او جہانزیب عالمگیر کا دورہ ورکشاپ سے پیشہ ورانہ مہارت میں نکھار آئے گا گیلانی لوگ کالیج ملتان میں تقریب طلبہ والدین کی شرکت چراسی گریجوئیٹس میں اسنا تقسین وقالت کا شعبہ مطالعہ کے بنا کچھ نہیں مہمانے خصوصی ریٹائر جسٹس محمد قاسم خان تھی گفتگو ڈی سی خانوال کی زیرے صدارہ زلائی کمیٹی باؤنڈ لیبر کا اجلاف ڈپٹی ڈائریکٹر لیبر پروسیکوشن سمیت کمیٹی ممبرانگ کی شرکت مزدوروں کو سوشل سیکیورٹی کارڈز جاری کرنے کی ہدایت کسانوں کو ہر طرح کی سہولیات پراہم کر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر بہاولپور زہیر اندر کہتے ہیں خپاس کی اپڈیٹ کے لیے ہر افتے میٹنگ ہوگی پانی کی کمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے اقتماد جاری ہے عید الارضہ پر علائشوں کو ڈھکانے لگانے کا مشن ملتان ویس منجمنٹ کمپنی کے ذریعتمام آگاہ سیمینار شہریوں کو ویس بیک بھی دیے گئے عید کے تینوں روز کے لیے امن سفائی کی ڈیوٹی لگا دی گئی ہے اور بچے مستقبل کے معمار آج بچوں سے مشرکت کے خاتمے کا آدمی دن منائے جا رہا ہے ملتان سمیت جنوبی پنجاب میں چائل لیبر کے نقصانات بارے آگاہی بچوں سے مشرکت کرانے کی خوصلہ شکری مہنگائی نے مزدوری کرنے پر مجبور کیا ہے والدین بچے پریشا